اٹک میں مرکزی شہرہ کامرہ روڈ پر کرسچن کمیونٹی کا پورا من احتجاج احتجاج نجائز تجاوزات کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کرسچن کمیونٹی کا کہہ رہا ہے کہ گورا قبرستان سے نجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے اس موقع پر پادری جاوید نے اختاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قبروں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ملحقہ آبادی سے سیویج کا گندہ پانی قبرستان میں آتا ہے قبرستان کے مرکزی دروازے کے سامنے مارکیٹ بنا دی گئی ہے زل انتظامیہ نے احتجاج سے روکنے کی کوشش کی ہے زل انتظامیہ نے ثابت کر دیا کہ ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں آج ہم خاص طور پر راول پنڈی سے اٹر کے مطیقوں کے ساتھ اظہار جنسی کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ہمارا مطالبہ نہیں ہے اب بات مطالبے سے آگے بڑھ گئی ہے ہماری قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے قبرستان میں ایک گٹر کا پانی آ رہا ہے جو قبروں کے اوپر آ رہا ہے اور ڈی سی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے قبرستان کے دروازے کے آگے دکانے بنا دی گئی ہیں راستہ روک دیا گیا ہے پارکنگ اور جنازہ گاہ کی جگہ پہ اور مجھے کل پولیس اسٹیشن بلا کے جو سیٹی کا ہے وہاں کہا گیا جی کہ پورمان اتجاج بھی نہ کریں اور ابھی مجھے لیٹر ایشو کر دیا کہ ہم کوئی پروٹیکشن نہیں دیں گے مقامی حکومت نے ثابت کر دیا کہ ہم دو درجے کے شہری ہیں یہ ریکارڈ کروائیں پورے پاکستان میں یہ بات انہوں نے ثابت کر دیا ہے اور میں ڈی سی صاحب کو لے کر گیا ہوں وہاں گٹر کے پائپ کھلے ہوئے ہیں آپ جو پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرونک میڈیا ہے یہ با خوبی جانتا ہے کہ اٹک دورہ کبرستان میں کیا نجائز تجاوزات نہیں ہیں کیا وہاں گٹر کے پائپ نہیں کھلے ہوئے ہیں کیا مین جو ایکسس ہے اس کی وہ باندھ نہیں کی گئی ہے وہ بحال کی جائے نہیں تو ہم پھر آئندہ ایسا پروٹیسٹ کریں گے کہ یہاں لوگوں کو سلائیں گے پھر موسیقی